اسرائیل فلسطین وار کے بیج بھارت کے مسجدوں میں مجلوم اور بیبس لوگوں کے لیے دعا ہوئی اور ملی تنظیم کے مادیم سے اسلام جم کھانے میں بھی دعا ہوئی فلسطین کے آجادی کی فیور میں ایک پروگرام رکھا گیا MLA ابو عسیم آجمی نے ملی تحریک کے جریے ہندو مسلم سیکھ بہت عیسائیوں کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر پبلک میٹنگ رکھی جس میں سب نے اپنی اپنی رائے رکھی پردھان منتری نرینڈر موڈی نے فلسطین پریسیڈنٹ سے فون پر باتچیت کیے تو دنیا کو ایک الگی میسیج گیا ایک نیا میسیج گیا جس میں لوگوں نے سوچا انڈیا نہ ایک ایروپین کنٹری ہے نہیں کوئی ایرابک کنٹری ہے پرائی مینیسٹر نرینڈر موڈی چاہے تو یہ وار کو روک سکتے ہیں UNO میں ایک بڑی ڈیموکریٹک کنٹری کے پرائی مینیسٹر کی بات کو کوئی ایکسپ نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا امریکہ اور ایروپین کنٹریز کو اپنے ہتھیار بیچنے ہیں لیکن بھارت کو ایسی کوئی لالوج نہیں ایروپین کنٹریز سے بھی ہندوستان کے اچھے سمبند رہے ہیں اس لئے دنیا کو بھارت سے کافی امید ہے آداب مہارش رمیتر میں آپ کا سواغت ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہاں آئے ہوئے تمام بزرگستیاں دوسروں بھائیوں اور بہنوں مجھے افسوس ہے آج میری زبان نے کھل رہی ہے کہ میں کسی جمہوریت کے ملک میں رہتا ہوں یا کسی ڈکٹیٹرشپ کے ملک میں رہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزادی کرانے کے لئے کتنی بڑی لڑائی لڑی وہ انگریز جس کا سورج کبھی ڈوپتا نہیں تھا ہمارے بزرگوں نے اپنی جانے دے کر اس ملک کو آزاد کرایا جمہوریت کے دیش کے اندر میں بتا دوں کہ ہمارا بیت المقدس سے بہت بڑا رشتہ ہے اس کے لئے میں نے بلکی پوری دنیا کا مسامان اپنی جان دینے کو تیار ہے بیت المقدس کے آزادی کے لئے ہمیں روپنے کی کوشش بت کرو ایدھا میں ایک بابری مسجد تھی اسے مسمار کیا گیا یہ بہت کہ مسمار کیا گیا کہ بابر نے منڈل تو کے مسجد بنائی تھی آپ کی آستھا تھی آپ کی طاقت تھی آپ کی حکمت تھی آپ نے دین کے اجالے میں اس مسجد کو پوری کی پوری مسجد کو شہید کر دیا کیوں؟ آپ کی آستھا تھی کوش سے فیصلہ کروا لیا منڈر بناوا لیا پریشاندان منڈر آپ کی آستھا تھی میری آستھا ہے مسجد اقصاد سے کوئی مائی کلال مجھے ہی سانستھا سے روپ نہیں سکتا رسس کے لوگوں کو کی محبت ہے بھائی مجھے اتنی زیادہ میرے سمجھوں نہیں آرہا ہے کیا لگتے ہیں آپ کے وہ وہ ہندو بھی نہیں ہے ان کا ختمہ بھی ہوتا ہے وہ گائے بھی کھاتے ہیں آپ کو بڑی محبت جنسے ہیں اس لیے کوئی مسلمانوں کو مار رہے ہیں اگرچہ بانگلہ دیش میں کوئی مندیر پہ کچھ ہوتا ہے تو ہندوستان کی حکومت ریجولیشن پاس کرتی ہے اور لوگ سلک کو دردے ہیں کہ میری مندیر بانگلہ دیش میں خراب کی توڑی گئی اگرچہ کسی ہندو کے ساتھ کسی ملک میں کچھ زلز آتی ہوتی ہے تو ہندوستان پہ ایجیٹیشن ہوتا ہے میں یہاں اگر یہاں پر ایک بند کمرے میں ایجیٹیشن کرنا چاہتا ہوں ہزاروں پولیس والے کھڑے ہیں جلدی بند کرو جلدی بند کرو لگتا ہے اس ملک کے اندر انڈکلیر امرجنسی لگ چکی ہے انڈکلیر شرم آنے چاہیے امریکہ جیسا شہر امریکہ جیسا ملک کھرے عام اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے لیکن اسے امریکہ میں ددس لاکھوں نکل کر کے امریکہ کے اخلاف پھڑے ہو کر کے اسرائیل کے مخالفت اور فلسطین کے طرف داری میں نکال رہے ہیں لیکن کسی پہ مقدمہ نہیں ہو رہا ہے یوکے کے اندر لوگ جا کر کے ایمبیسی پہ جھنڈہ نکال دیتے ہیں اسرائیل کا اور وہاں فلسطین کے جھنڈہ نکال دیتے ہیں کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ہے میرے ملک میں علیہ کر موسیم یو سٹیوب کے لڑکوں نے اگر احتجاج کیا تو اسے مقدمہ ہو گیا دلی میں کسی نے احتجاج کیا اس مقدمہ ہو گیا کیا ہو رہا ہے دیش چندر ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس شمبر میں جلا دیا تھا ساٹھ لاکھ در بدر تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی ان کے پاس فلسطینیوں کو اتنا بہت دل کیا آؤں میرے گھر میں رہو میں نے گھر دیا آپ کو اور آپ مجھے میرے گھر سے نکلنا چاہتے ہو اور دنیا کی طاقت میں اتنا خرور آپ کو ہو گیا ہے کہ آپ سب مل کر کے فلسطین کو ختم کرنا چاہتے ہو ہومنڈائٹ کہاں ہے انسانیت کہاں ہے میں سارے ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو انسان پسند ہیں کہ اب کی بار ایک بار جو ہونا ہو جائے لیکن آپ فلسطین کو آزاد کروا کر رہنا چاہیے اور فلسطین کو آپ غلامی نہیں بکاش کرنا چاہتے ہیں یہ بیدو المقدس بیدو المقدس میں سارے فیرست حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سولیم علیہ السلام کتنے نام کی نام قرآن شریف پہ لکھا ہوا ہے تین مسجدوں کی زیارت کرنا ہے مسجد حرام مسجد حرام ہو گیا ہو مسجد نبی اور مسجد اقسام اور اگر نہیں جا سکتا تو تیل بھوجو جو جالا کرنے کے لیے اس مسجد سے ہماری عقیتت ہے اور ہمیں ہمارے ملک میں اس کے اخلاق احتجاج کرنے کی اجازت نہیں مل دی ہے یہ برداشت کے باہر کیا چیزیں ہیں اسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے دوستو ایک روایت میں آیا ہے مسجد اقسامے نماز پڑھنے کا پانچ سو گناہ اور دوسری روایت میں ایک ہزار گناہ سواب ہے ہمیں کون روک سکتا ہے ہماری سرکار ہم کو روکنا چاہتی ہی کہ ہم اس کے خلاف سرک پڑھ نہیں ہوتا ہے میرے دوستو اسرائیل کے نیشنل اینثم میں لکھا ہوا ہے سن لو آپ لوگ جو ان کا نیشنل اینثم ہے عرض کنعان مراد عرب شام سے یمن عربی پیننسولہ کو ہم قبضہ کریں گے ان کے نیشنل اینثم کا مطلب اگر نکالیں گے آپنا اس کا مطلب یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی عرب کنعان مراد عرب شام سے یمن عرب پیننسولہ پر ہم قبضہ کریں گے اس کے ہیٹ آفیس پر لکھا ہوا ہے دجلہ اور فرات کے دجلہ اور سرات سے پار تک ہماری حکومت ہوگی کتنا کمنڈ ہو گیا کل میں نے ایک فوٹو دیکھا اور اب بچاری مری ننگی پڑی ہوئی ہے بچہ پڑا ہوا ہے اور ایک آدم اس پر پشاک کر رہا ہے اسے لاز سے مار رہا ہے یہ برداشت کرنے کے کبھی ہے دوستو ان کی عادت ہے زمین ہرپنا آج آج ٹیس لاکھ فرسطینی بچارے پانی کی نیم ہوتا جائیں اسپطال پہ بم مار دیا پانچ سو لوگ شہید ہو گئے ہوتے کہتے ہیں کہ ہم ہم واشروم ٹوائلٹ نہیں جا رہے ہیں کہ کبھی بم پر سکتا ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایسی حالت میں رہے کنیان حالت میں رہے اور ہماری اسی موت ہو جائے بہت حالت خراب ہے میں دنیا کے تمام لوگوں سے چاہے کسی ذات کسی مذہب کے ہوں انسانیت کو ماننے والوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سر سے پانی اوچا ہو چکا ہے سبھی لوگوں کو ایک ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور فلسطین کی حمایت میں جو بھی کر سکتے ہو کرنا چاہیے لوگوں کو ہم سکتے ہیں آواز تو بزنگ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یہ آر ایسیس کے لوگ یہ مثلا زالیموں کے ساتھ رہتے ہیں اور جو بھی اس وقت اس وقت جب ہٹلر نے ساٹھ لاکھ لوگوں کو جلایا تھا تو اس کے پانی دے ہوتے ہیں ہندو مہا سبا کے آر ایسیس کے یہ لوگ ہٹلر کا سپورٹ کر رہے تھے اور آج ہٹلر ظلم کر رہا ہے یہودیوں میں تو یہ ہٹلر یہودی ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر تو یہ لوگ آج آ کر کے آج یہ یہودیوں کو ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ہمیشہ ظلم کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہندو مسلم مت کرو یہ ہندو مسلم نہیں ہے یہ ہمارے عقیدت کا مسئلہ ہے میرے ایک دوست تھے یہاں سیکریٹری تھے یہ پولیس والوں کو میں آواز دیکھ کہنا چاہتا ہوں ساتیش ترپارڈی نام تھا وہ سیکریٹری تھے یہی مہاراشتہ سیکریٹری میں اور ان سے ان سے اس کے چیف سیکریٹری نے کہا کہ یہ فورسٹ کا داکھومنٹ ہے یہ سائن کر دونجکار نہیں یہ کانون میں بیٹھتا نہیں کام مخمدری تمہیں ٹرانسفر کر دیں گے وہ آج کر دیں لیکن میں مخمدری کا نو کرنے ہوں میں نو کروں اس دیش کے سمیدھان کا سمیدھان جو کہہنا وہی کروں گا میں پوریس افسران سے کہنا چاہنا ہوں کہ آپ اس سمیدھان کے مطابق کام کرو اگر سرکار کوئی کہتی ہے کہ کوئی دنڈا چلا یہ دنڈا بند کر دو یہ تو شاید کن وقت دوسرا بھی آ سکتا ہے دوستو بہت خبین ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں صبح شام روتے رہتے ہیں نانا بتا دیجئے کیسے پیسہ پھیجیں بتا دیجئے کیسے کچھ کہاں پھیجیں کیسے مدد کریں عورتیں سونے رہیں صبح شام چلہ رہیں کیسے کیا کریں کیا کریں بیچے نہیں داروں طرف کسی کو بھڑایا نہیں آئے اتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں یہ ظلم زیادتی کے خلاف لوگوں کو جو ہے نا آپ جے یہ پہمانہ جو ہے اب یہ پرداش کرنے کے قابل نہیں ہے دوستو میں آپ کا بہت شکریہ عدد کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کہوں گا کہ جب آپ نکلیں گے یہاں سے کوئی نارا مت لگائی اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی زبددستی کوٹ پلس کے ایک شکریہ میں جائے اس کے ساتھ کوئی زم جاتی ہو آپ لوگ کہاں نکلیے گا ہم کچھ ریجوریشن پاس کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ ہاتھ پاس کرنا چاہیے تجویز پاس کرنا چاہیے پڑھتے ہیں ابھی تو آپ کیجئے یہ ہم یون کو بھیجیں گے یونیٹین نیشن کو ہمیں تجویز بھیجنا ہے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک چھو سنی آپ اور اس کے بعد اس کو پاس کیجئے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور یہ آپ جو یہ رائے شروع ہوئی ہے نا یہ چکچا بیٹھنا نہیں ہے فاصلہ جتنا ہے دو سانسوں کے بیچ فاصلہ اللہ نے پیدا کیا ہے جب جان جانی ہو جائے گی لیکن بزدلوں کی طرح سے جینا نہیں ہے کہا تھا کہا تھا ٹپو سلطان نے کہ ایک ہزار گیدر کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے اور وہ قوم وہ قوم جو زندہ رہنے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتی ہے اس قوم تو کیا دھراتے ہو کیا دھراتے ہو ہمیں ہم درنے والے لوگ نہیں ہیں ہم سچے راستے پر چلنے والے ہیں حضور صلی اللہ اور صلی اللہ کے بتائے وہ راستے پر چلنے والے ہیں اور ہم دنیا کے اندر انصاف جاتے ہیں بند کرو یہ قوم کی ہوری اگر طاقت ہے یون کے اندر اگر طاقت ہے کسی کے اندر جاؤ اور اس رائے کو بند کر کے جس طرح سے 1947 میں مجھے 1947 کا فلسطین چاہیے فلسطین 1947 کا فلسطین تھا آج دیکھ لو کتنا ہرار ڈکھ رہا تو کتنی جگہ بچی ہے یہ اس جگہ کو بھی لے لینا چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ تو کچھ کر اے اللہ یہ حالت فلسطین کی نہیں دیکھی جا رہی ہے ہم بہت گنے گار ہیں بہت بکار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اللہ ہمیں ظالموں کے سامنے دوسوا مت کرو اے اللہ یہ حالت نہیں دیکھی جا رہے ہیں فلسطین کی یا اللہ جس طرح سے بچے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے مارے جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنا قہم نازل کر اس ظالموں کو نیستو نابود کر دیانا بہت بہت شکریہ فری فلسطین فری فلسطین جیسا کی ابو حاصل مہدی صاحب نے بتایا ہے جیسا کی قصد ولا تخسر المیزان والأرض رضا عوامی الانام فینا فاقینا دو والأخل ذات الأكمام وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانُ فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمْ هَا تُكَذِّبَانْ فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمْ هَا تُكَذِّبَانْ فَبِأَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمْ فَبِأَيْنِ آلَاءِ فَبِأَيْنِ آلَاءِ فَبِأَيْنِ آلَاءِ فَبِأَيْنِ آلَاءِ فَبِأَيْنَ آلَاءِ فَبِأَيْنِ آcı فَبِأَيْنِ آarlَاءِ کہانی شروع ہوتی ہے 1946 میں جب 1946 کے اندر پورے اتحاف میں پورے دنیا کے اتحاف میں اس طرح کی چیز تب ہی نہیں ہوئی بہار سے لا کے کچھ لوگوں کو ایک دیش میں بسایا گیا اور پیلسٹین بہت پرانا اتحاف ہے اور میں آپ کو بتا دوں وہاں سب دھرم کے لوگ پیس سے رہتے تھے چاہے وہ جیوز ہو چاہے وہ کرسٹینز ہو اور چاہے وہ مسلمان ہو یہ جس دن سے زائنوزم آئیڈیالوجی اس دیش کے اندر آئی تب سے یہ خطرناک ہوتا چلا گیا اور پیلسٹین کی لینڈ پر قبضہ کیا گیا اور اس قبضے میں دنیا کے تمام لوگوں نے ساتھ دیا اور میں آج مجھے بلکل کہنے میں کوئی گوریج نہیں ہے اور مجھے بڑی شرم آتی ہے ایک ہندوستانی ناغرف ہونے کے ناتے کہ آج ہماری سرکارے بھی اور اگر آپ ادھیاز دیکھیں آپ مہاتما داندھی کو پڑھیں آپ جواللال نہروں کو پڑھیں آپ آج تک ہندوستان کی اتنا جتنے لیڈرز ہوئے آپ ان کو پڑھئے اور ان کا رخ دیکھئے پیلسٹین پر کیا ہے انہوں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ پیلسٹین کو ادھکار ہے ایک اپنا ملک ہونے کا اور اپنے سیپریٹ بورڈرز ہونے ہے لیکن آج اس دیش اور مجھے شرم ہے مجھے کوئی دکت نہیں اس بات میں مجھے شرم ہے کہ ہمارے دیش کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسی سرکار ہے جو آسانی سے ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کا اتحاس کیا ہے ہمارے دیش کے اندر کی ازادی کی لڑائی لڑی گئی اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ہمارے دیش کے لوگوں نے اس دیش کی ازادی کا لڑائی کا ساتھ دیا تھا وہ پیلسٹین کی لڑائی کا بھی ساتھ تھے اب ہوتا کیا ہے کہ جب اسرائیل جو کی پیلسٹین کی اوکیپائیڈ لینڈ پہ ہے جب وہ بوم بھیکنا شروع کرتے ہیں بہت زیادہ بچوں تو ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو اوپن جیل ہے وہ گازہ ہے اگر آپ گازہ کی جوگرافی کو سمجھیں تو دو طرف تو سی ہے ایک طرف ایجپٹ کا وارڈر ہے اور ایک طرف اسرائیل نے لمبی بال بنا رکھی ہے وہاں پر آپ کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے وہاں کے لوگ جو وہاں کے لوگ جیویت ہیں نا وہ صرف اور صرف اس طرح سے جیویت ہیں کہ وہاں پر جو اسمگلنگ ہوتی ہے آپ دو روپے کا بسکٹ بھی اگر وہاں لینا ہو تو اس کو اسمگل کرنا پڑتا ہے آپ کو اگر دوائیاں لینے ہو تو وہ بھی آپ کو اسمگل کرنی پڑتی ہیں تو گازہ کے لوگ جو ہے وہ ایک اوپن ایئر جیل میں رہ رہے ہیں آج پورے دنیا کا میڈیا کو اس بات کو سوچنا چاہیے اور یہ جو وارٹو بارٹری ہوتی ہے نا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ ہوا اس کو ہمیں بند کرنا چاہیے اور ایک اوپن اور ایک انکنڈیشنل سولیڈیٹری ہمیں جو ہے سولیڈیٹری پیلیسٹین کے لوگوں کو کے ساتھ ہمیں ویعت کرنی چاہیے بہت سارے سپیکرز ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بہاشر والا یہ پروگرام بھی نہیں ہے آپ سب لوگوں کی جذباتوں کو ہمارے قائد اور ہماری ملی تحریک جو فاؤنڈیشن ہے وہ سمجھتی ہیں میں آخر میں آپ سے صرف ایک بات کہہ جو ہمارے تمام دھرم کے لوگ یہاں پر ہیں اس لڑائی اس لڑائی کو آپ اس طرح سے دیکھیں میں بھی بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے میری ایک چھوٹی بیٹی ہے صرف 23-24 دن کی ہے تو میری بیوی نے مجھے بولا کہ جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنی خوش قسمت ہے کہ کم سے کم اس کے پاس جو ہے اس طرح کے حالات نہیں ہیں اور جو آج گازہ کے بچوں کے ساتھ حالات ہیں لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ آخر کس طرح سے ان بچوں کی کیا گلتی تھی ان بچوں کی کیا گلتی تھی جو لوگ گازہ میں پیدا ہوئے انہوں نے تو کوئی crime نہیں کیا تھا جن کے اوپر bombarding کی جا رہی ہے اور کہاں UN آپ اندھے ہو چکے ہیں جب آپ نے UN جیسی ایک سلسطہ بنائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ war crime کے بھی دری اور میں یہ بات بہت proudly بولتا ہوں کہ اسلام کے جو اگر کسی کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس وقت نہ تو کبھی بزرگوں کے اوپر نہ ہی بچوں کے اوپر اور نہ ہی عورتوں کے اوپر کوئی ضلق ہونا چاہیے UN نے بھی اس بات کو کہا اور UN نے اس بات کو لے کے آئے لیکن آج آپ کہاں ہیں New York ٹائمز جب خبر چھاپتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ پیلسٹینین بول رہے ہیں کہ وہاں پر بوم جو ہے حملہ ہوا ہے آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں جو دیکھ سکیں کہ ہسپٹل میں کس طرح سے بچے بلک رہے ہیں آپ نے پہلے جھوٹا پروپوگینڈا چلایا کہ وہ وہ بہر جو ہے وہی کے لوگوں نے وہاں پہ بم گرایا تھا اس کو ڈسکیوز کیا گیا آپ نے اس سے پہلے ایک اور جھوٹا پروپوگینڈا چلایا کہ بچوں کی بیہیڈنگ ہوئی وہ بھی خبر جھوٹ نکلی problem یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہا رہے ہیں وہ ہم پروپوگینڈا بہر ہا رہے ہیں انہوں نے literature کے تھروں کتابے کے تھروں فلموں کے تھروں پوری دنیا کے اندر ایک narrative بنایا کہ یہ ایک دھرم یہ پورے لینڈ کی لڑائی ہے وہاں تمہابی کل انہوں نے ایک چرچ کے اوپر حملہ کر دیا ایک چرچ کو destroy کر دیا تو دیکھیں جو لوگ Christianity کی بات کرتے تھے وہ لوگ بھی دیکھیں امریکہ کے لوگ جو بار بار وہاں پر جا رہے ہیں اور ان کو مدد پروائیڈ کر رہے ہیں ایک resolution بھی last میں ہمارے عدیق صاحب پڑھیں گے کہ ہماری demands کیا ہیں اس meeting سے تو میں یہی آخر میں بات بول کے ختم کرتا ہوں کہ میں دوستان کے خاص طور سے لوگوں سے اس بات کی آپ کے اس پورے ویڈیو کے ذریعے سے یہ request کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر درد کوئی Palestine کا نہیں سمجھتا تھا آپ اگر اتحاس پڑھنا چاہتے ہیں تو ادھورا اتحاس مت پڑھئے وہ اتحاس مت پڑھئے جو WhatsApp کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچتا ہے وہ اتحاس مت پڑھئے جو propaganda جو TV channels آج ہمیں دے اور بہت مشکل نہیں ہے بہت مشکل نہیں اگر آپ دیکھیں گے چیزوں کو تو آپ کو ایزلی گوگل پہ چیزیں مل جائیں گی کہ آکر اسٹری ہے کیا Palestine کی تو یہ ایک خالص جو ظلم Israel اور میں تو بولتا ہوں کہ وہ Israel نہیں ہیں ابھی ایک ہمارے دو رہیان وہ یہی بول رہتے ہیں کہ ہم کو کبھی Israel نہیں بولنا چاہیے وہ تو Palestine کی occupied land پہ ان کو ملک ان کو ایک دیش کا درجہ دینا ہی سب سے بڑا دن تھا لیکن اب جو ایک پورے worldwide ایک جو ٹریٹی بنی تھی جو 1967 کے borders تھے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو restore کرنا چاہیے اور ceasefire ترند ہونا چاہیے اور آخر میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ خدا حافظ کہ زیادہ اٹھتے ہوئے ہیں سعید خان صاحب سے ترخواستے کیوں آئے اپنی باتیں ہیں کہ سعید خان صاحب اسلام علیکم موضو شرکہ آج کہیے جلسہ اس بات کے لئے اعلان ہے کہ ہم شام دادا گائکوار جی جو ہمارے گیش سپیکر ہیں ان کو ترہا جگہ دیجئے اندر آنے کے لئے اجید پاٹل جی اور شام دادا گائکوار کے لئے جگہ بنائیے اجید پاٹل صاحب شام دادا جید پلیز شام دادا شام دادا شامد 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 جید شامد آنے بھی آن سائٹ سے جگہ دیکھیں yes thank you everybody thank you ساتھیوں آج کہ یہ جلسہ عالم انسانیت کے لیے یہ صدایں بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ انسانوں کیا اتنا ظلم اتنی بے انصافی اتنی بربریت ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس ملک میں اس آواز کو بلند کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دی جارہی اگر کوئی ساتھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو 149 دن لوٹس دے دیا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پر یا کسی بھی فورم میں آپ احتجاج بلند نہیں کر سکتا اللہ عمر دراز کرے اس جررت بن شخصیت کی جس کا نام ابو حاسم آجمی ہے جس میں بڑی جررت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اگر احتجاج کرنے کیلئے اجازت نہیں دوگے تب بھی احتجاج کروں گا تب بھی احتجاج کروں گا اور آج ہم سب لوگی سے احتجاجی نشش میں جمع ہے اس شہر میں بھی جہاں ہم سڑکوں پر امت مسلموں پر اور عام انسانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھو جاتے تھے اب یہ تعداد اور ایسی قائدین کی قلت ہو چکی کہ اب ہر جب کئی نظر کوئی آتا ہے تو اب وہ آسے مازمی ہی نظر آتے ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف سب سے پہلے سینہ سفروں کے کھڑے نظر آتے ہیں شام زیادہ پاٹن پیس یس یس کمیں کمیں ساتھیوں آج اس اسلام جم تھانا میں ہم سب یہ بات کرنے کے لیے جمع ہیں دیکھئے سر اب وہ آسے مازمی صاحب بھی بولیں گے اور وہ ہی بات ریپیٹ کر رہے تھے میں جب آ رہا تھا اس دنیا میں یا دانتے ہیں جب آسے 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 آس 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 آر آbase آخ آآ آخ آخ کہ جب بھی ہوگا اس دنیا میں ایک مل ہوگا اس کا نام فلسطین ہوگا کوئی دوسرا ملک قبول نہیں ہے یونیٹن ڈیشنز کی تھیری پہ بات کرنے والوں درہا یونیٹن ڈیشنز کے کس ریزولوشن کو اسرائیل نے آج تک مانا ہے ڈانٹین سکسی سیون کے بارڈس پہ بات کی گئی کہ چلیے نانٹین سکسی سیون کے بارڈس پہ دو ملک بنا دیا جائے اسرائیل نے آج تک نہیں مانا اسرائیل نے وہ سارے یونیٹن ڈیشنز کے ریزولوشن نہیں مانے جو آج تک اسرائیل کے خلاف ساتھیوں کیا یونیٹن ڈیشنز کے وقت ہم یہ بات کرنے کا وقت نہیں آ چکا کہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں تو ریزولوشن پاس کر کے حلاق بنا دو افغانستان بنا دو اور اگر وہ ظالم ہیں اور اسرائیل ہیں تو خاموش ہو کر آنکھ بن کر کر اس ساری باتوں کو بھول جائے جائے یہ دوروں میں یار یونیٹن ڈیشنز کا کب تک چلے گا ویٹو پاور کے نام پر ظالم کو چھڑی دی دی گئی ہے ظالم کون امریکہ ظالم کون برٹن جس کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف کو یہ ریزولوشن پاس ہو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے پرسو کے دن جو ریزولوشن بارہ ممالک نے پاس کیا کہ اسرائیل ظالم ہے اور وہ غازہ کی طرف جو انداز جانے چاہیے نہیں دے رہا برٹن نے اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تو کیا یونیٹڈ نیشن کی گفتگو اب بے مانے نہیں ہو گئی کیا آپ یونیٹڈ نیشن کی بھی بات کی جا سکتی ہے ساتھیوں تھوڑا دی کمی کجی ہمارے درمیان بھی ہے مجمع کیونکہ امت مسلمہ کا زیادہ ہے ہماری کجی کبھی بھی ہے کہ ہم جب غازہ میں جب ویسٹ بینک میں اور مدید اقصہ پر یہ ظالم ظلم کرتے ہیں تو ہمیں فورن ریاکشنز دینا چاہیے ہم فورن ریاکشنز نہیں دیتے ہم دنیا کے انسانوں کو حق پسندوں کو ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں حق اور انسان کی لڑائی ہے یا میری مذہبی لڑائی بھی ہے میں مدید اقصہ پر دس بردار ہوئی نہیں تکتا میرے ایمان کا چوزم مدید اقصہ میں مدید اقصہ چھوڑی نہیں سکتا میرے نبی کی جگہ ہے امبیاء کی جگہ ہے یہ بات سمجھانا پڑے گا ہم جب انسان اور اصول کی بات کرتے ہیں ظلم کی بات کرتے ہیں تو کہیں باب ڈاؤن ہو کر اپنے عقیدیں کی بات چھپا دیتے ہیں اسلام کے ان حقوق کی بات چھپا دیتے ہیں جو میرے ایمان کا چوز ہے تو ہم کو یہ بات بولنی پڑے گی کہ ہم مدید اقصہ سے دس بردار نہیں ہو سکتے اس کی دینی اہمیت علماء کرام زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن یونیٹیڈ ڈیشنز پہ آپ کو سوال اٹھانے پڑے گے آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ we reject two nations میں آپ کو کہتا چلوں آپ زندہ رہیں گے تو دیکھ لینا پانچ کھلومیٹر کا بھی ملک اسرائیل دے گیا گیا اس دنیا میں کبھی سکون نہیں ہوتا اس کے مجاز میں سکون نہیں ہے وہ کبھی کسی کو سکون سے رہنے نہیں دے سکتا آج جو کچھ گازہ میں ہو رہا ہے دردناک ہے لیکن پورا ویسٹن پاور اس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے پوری ویسٹن دنیا کیا ظلم اور انصاف کی کوئی لائن دنیا میں نہیں بھائی جائے گی بچوں کی لاشیں اور بے پناہ لاشیں آپ اپنے ویڈیوز پر دیکھتے ہیں میری بائیں اور بہنے رو رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کر کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہے کوئی احضاسی نمازیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ فلسین کے مسلمانوں کی افاظت حرماتے ہیں لیکن دنیا میں جو لوگ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں سے بڑی تعداد آج بھی فلسینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں یہودیوں کا ایک درو کھڑا ہے کرسچنوں کی بڑی تعداد کھڑی ہے اس ملک میں ہماری یہ ساتھی جو بھی منج پہ آئے ہیں اور آنے والے یہ مضموموں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ساتھیوں غازہ تو غازیوں کا ہے غازہ تو غازیوں کا ہے جو چاہتے ہیں ایک ایک مسئلہ ہے صرف ایک وہ ایر پاور اگر دو با دو آتے ہو تو آجاؤ غازہ بتائے گا کہ غازی کیا کر سکتا ہے جکی کہنیے گا کوئی غزت سے نہیں بننا رہے ہیں اسرائیل کی مائٹی پاور کی کوئی کتنی بھی بات کر لے ایر فورس شوکتا ہزباللہ نے لبنان میں ہرایا ہے اسی ہے اسی اسی اسرائیل کو ہزباللہ نے لبنان میں نکو جنے جب ہوا دیئے تو کوئی اسرائیل اتنا مائٹ اور کوئی ایسا پاور بن گیا ہے جو ناکابل تسکیر ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جس کو گھٹلوں بھی نہیں لیا جا سکتا سب پوسیبل ہے دوستوں دنیا بیدار ہے یہ نیٹ انٹرنیٹ کے زمانے میں امپت مسلمہ پوری دنیا کی بیدار ہے اور متحد ہے اس کا درد مشرکہ ہے تبدیلی کی ہوا ہے رب کریم جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم شب کو ادنا زندہ رکھے کہ ہم انیس سو اٹالیس میں صرف فلسطین تھا ہم اپنی زندگی میں صرف فلسطین دیکھ کر مریں رب بنار تقبل بھی کائم لکھا ہم پر صرف علی وہ تو بھلے نا ہم پر طواب ہو رہے میں نا رہا ہوا نہ جاؤں گا فری فری پیلسٹائن آپ نے لگائی ہے زوردہ فری فری پیلسٹائن فری فری پیلسٹائن فری فری پیلسٹائن فری فری پیلسٹائن Only پیلسٹائن Only پیلسٹائن Only پیلسٹائن Only پیلسٹائن reject two nation theory اور ہم تو ہندوستانی مسلمان ہیں ہم نے تو انیس سو تہلیت میں تبھی بھی two nation theory react کر دی ہزرات تقریباً تمام لوگ بہت زارے لوگ واقف ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس جرنی سے واقف نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظلم بربریت مسلمانوں کی زمین پر ناجائز قبضہ یوین کی نگرانی میں اس پورے سادش میں یوینوں پوری طرح شریک رہی امریکہ برطانیہ یورپن کنٹریز یہ تمام نے مل کر فلسطینیوں سے ان کی زمین کس طرح تھا یہ دیکھئے یہ 1946 سے پہلے کا فلسطین ہے جو گرین دیکھ رہا ہے صرف سیون پرسنٹ یہودی مہاباد کے صرف سیون پرسنٹ 1946 سے پہلے کئی نقشہ ہے جو گرین پرسنٹ پیش کیا گیا جو یہ ہے اور انہیں مجبور کیا گیا 44 پرسنٹ لینڈ پر رہنے کے لیے اور چودہ مائی 1948 کو یون نے یہ پلان پاس کر دیا اور ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام پر وجود میں آگئے جو گرین پرسنٹ آپ یہ دیکھئے 1949 سے 1967 1967 میں جنگ ہوئی تھی آپ یہ دیکھئے سکرتے سکرتے یہاں تک آیا اور دو ہزار کے بعد یہ اور سکر گیا ہے یہ دیکھئیے یہ یون کی نگرانی میں ہوا ہے اس سادش میں یونائٹر گنیشن پوری طرح شریک رہا ہے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ خلافت کے اہمیت اب ہماری سمجھ میں آتی ہے خلیفہ عبدالحمید ثانی یہ آخری باختیار خلیفہ تھے انہیں 1919 میں ان کے موت ہو گئی اور اس سے پہلے انہیں معذول کر دیا گیا تھا ان کے پاس تمام لوگوں نے کہا کہ آپ کے جتنے خلزیں معاف کر دیا جائیں گے بہت زیادہ لالج دی گئی لیکن خلیفہ عبدالحمید نے انکار کر دیا کہ ہم فلسطین پر ایک انچ زمین بھی کسی یہودی کو اس کی سٹیٹ بنانے کے لیے نہیں دیں گے اور جب تک خلافت رہی کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے سورزمین پر یہودیوں کو آباد کر سکے کسی کی حمد نہیں ہوئی تو آپ خلافت کے اہمیت سمجھئے کہ خلافت کی یہ اہمیت رہی ہے اگر آج خلافت ہوتی چاہے جس شکل میں بھی ہوتی تو کسی یوین کی کسی امریکہ کسی یورپ کی یہ حمد نہیں ہوتی کہ وہ انیس سو سترہ سے یہ گھناونا کھیل شروعا بالفوس سمجھوتے کے بعد ان لوگوں نے دھیرے دھیرے فلسطین میں یہودیوں گھسانا شروع کیا زمینیں خریدی شروع کی اس وقت خلیفہ نے جب یہ محسوس کیا تو پورا اعلان کر دیا کہ فلسطین میں کوئی بھی کسی یہودی کو زمین نہیں بیچے گا اور جو زمین بیچنا چاہے گا اس سے سلطنے سے عثمانیہ خود خریدے گی لیکن جب 1924 میں خلافت ختم کر دی گئی تو اس وقت مصر اور فلسطین جورڈن کی سرزمین بیٹانیا کے اندر میں آگئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے سازج گھڑی خلافت ختم کی اور اس کے بعد انیس چودہ مائی انیس نورتاریس کو ایک نیاج زراست کا وجود اس دنیا میں آگیا دوستو ساتھیو یہ ہے کہانی موت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی اس کہانی میں بہت زیادہ درد ہے جن ہوئی ہے لوگوں نے گوریلا وار کر کر کہ مسلمانوں کو فرسطین کے مسلمانوں کو وہاں سے بدخل کیا ہے ان کی زمینیں چینی ہیں دھرایا ہے دھمکایا ہے راتوں کو شبخون مارا ہے تمام کام یورپ امریکہ اور یونائٹیڈ نیشن کی نگرانی میں ہوتا رہا ہے شیم بولیے زور سے اور آج ہم یہاں ہندوستان میں ممبئی میں کیا کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں اس کا پہلا قدم ہم نے آج شروع کر دیا ہے ابھی دو دن پہلے ممبئی کے مراتی پترکار سنگ کے ہال میں اسی طرح کی ایک ویٹنگ ہوئی فلسطین کی حمایت میں فلسطین کی سپورٹ میں جو ہمارے اس میں اکثریت لفٹ پارٹیز کے لوگوں کی تھی ہم نے ہمارے کے ریزوریشن کہا کہ بھئی اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو سڑکوں پر اترنے کی وہاں یہ بات ہم نے رکھی کہ کم سے کم ایک نیشنل کال دی جائے اور نیشنل کال کے لفٹ پارٹیز سوچ رہی ہیں شاہد گائکوار جی بہت بڑے لیڈر ریپبلکن لیڈر ریپبلکن ریپبلکن لیڈر ریپبلکن لیڈر بائیکوار کی بھی مہم شروع کریں اب میں ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے درخواست کروں گا ڈاکٹر سلیم خان صاحب جنللسٹ ہیں سائنٹسٹ ہیں رائٹر ہیں کئی کتابیں رکھ چکے ہیں اور جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے ڈاکٹر سلیم خان صاحب اللہ علیہ وآلہی 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 اعوذ باللہ من الشیطان رجیب اسم اللہ رسمان حقیم کریمت ناہی تیز قلیہ واللہ عزیز الحکیم دوستو میں نے جو آیت قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کا بول تو ہنچائی ہے اس دنیا میں الٹیمیٹلی اللہ کا بول ہی والا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور دانا اور بینہ بھی دوستو ابھی میراج بھائی خلافت کا حوالہ دے رہتے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے خلافت تحریک پر لے کے جاتا ہوں وہ خلافت تحریک جو اسی بمبئی سے اٹھی تھی وہ خلافت تحریک جس کو مولانا محمد علی جوہر نے شروع کیا تھا ان کے ایک شیر سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں محمد ان کا شیر ہے دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہماری تیری انتہا کے بعد تو دوستو یہ جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اس انتہا کے بعد ہماری انتہا ہوگی یہ کہہ رہے ہیں مولانا محمد مولانا محمد علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قضا ہے ان قاتل کی جو قضا ہے اس کے بعد ہمارا دور حیات آئے گا دوستو مولانا محمد علی جوہر کی یاد اس وقت آئی اس کی خاص وجہ ہے انیس سو تیس میں مولانا محمد علی جوہر انگلینڈ گئے گول بیس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے تو انہوں نے کچھ تاریخ ہی جبل کہے چونکہ فلسطین میں ایک آزادی کی جنگ چل رہی ہے فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے تو اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جس مقصد سے یہاں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو اسی حالت میں واپس جا سکتا ہوں جب کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میں جو ہے وہ ایک غیر ملک میں دفن ہونا پسند کروں گا جو آزاد ہو دوستو انیس و اکتیس میں مولانا محمد علی جوہر کا انتخال ہو گیا اور ان کو دفنانے کے لیے بیت المقدس لائے گیا مولانا محمد علی جوہر کی لاش ہندوستان نہیں آئی اس لیے کہ وہ اس بات تو پسند نہیں کرتے تھے میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ مولانا محمد علی جوہر کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلام ملک میں دفنائے جائیں تو ان کی تجفین بیت المقدس میں ہوئی انیس سو اکتیس میں اس لیے کہ بیت المقدس اس وقت آزاد ملک تھا تو دوستو آزادی کی جو حیمیت ہے وہ یہ ہے اور خود ہمارا اپنا ملک اس وقت جو ہے وہ غلامی کی زنگیروں سے جھکڑا ہوا تھا اور وہ اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے تو یہ تو ہمارا تعلق ہے ان لوگوں کا تعلق جو ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے بیت المقدس تھے 1938 میں ہندوستان کی آزادی کے سرخیل جو ہے وہ غاندی جی تھے انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین اسی طرح عربوں کا ہے جیسے انگلینڈ انگریزوں کا ہے اور فرانس فرانسیسیوں کا ہے ایک دم کلیر اس کے بارے میں کوئی کنفیوجن نہیں کہ وہاں پر کسی اسرائیلی کا کوئی حق ہے کسی یہ صاف بات جو ہے وہ غاندی جی نے کہی تھی اس کے بعد اسرائیل کو بنا دیا گیا جو کچھ بھی سادش کر کے ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا لیکن جب اسرائیل کو اقوام متحدہ میں جگہ دینے کی بات آئی تو اس کی مخالفت پنڈی جوان لال نہیر نے کی انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں آ کر کے بیٹھے آپ اگر گوگل میں دیکھیں تو آپ کو انیس سو ساٹھ کی وہ تصریف دیکھے دی جس میں پنڈی جوان نہیر غزہ کے اندر جو ہے وہ فلسطینی رہنواؤں سے بیر رہے دوستو انیس سو چہتر میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں افزور کے طور پر لیا گیا اور اس وقت جس ملک نے سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ اس کو قبول کیا جس کی حمایت کی فلسطین کو وہاں لینا چاہیے وہ ہندوستان تھا انیس سو ستہتر میں جنتہ پارٹی کی سرکار آگئی اٹل بیانی وزیر خانجہ ہو گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ عربوں کو اس زمین عربوں کو ملنی چاہیے اور اسرائیل کو وہ زمین خالی کرنی پڑے انیس سو چوتھ انیس سو چورہاسی میں یاسی عرفات ہندوستان آئے تو دوستو یہ تاریخ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے وزیر آزم اس تاریخ کو ساتھ اکتوبر کے دن بھول گئے تھے اگر یہ تاریخ ان کو یاد ہوتی تو ان کا وہ ٹویٹ نہیں آتا جو اسرائیل کی حمایت میں آیا تھا اگر ان کو یہ تاریخ یاد ہوتی تو وہ دو دن بعد نیتین یاؤ سے فون پہ بات نہیں کرتے اور اپنی حمایت کا علاج نہیں کرتے تو دوستو اس تاریخ کو یاد رکھنا اور اس تاریخ کو سارے لوگوں کو بتانا کہ ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ظالم کے خلاف رہا ہے ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جو کہ آزادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ جو روایت ہے ہماری اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے دوستو ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں یاسر عرفات پہلی بار 1974 میں اخوام متحدہ میں آئے تو انہوں نے ایک تقریر کی وہ تقریر اگر ہم یاد رکھیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ساتھ اکتر بھر کو کیا ہوا اور کیوں ہوا یاسر عرفات نے کہا تھا میں یہاں زیتون کی شاخ جو عمل کی نشانی مانی جاتی ہے میں یہاں زیتون کی شاخ اور مجاہدی نے آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں دیکھئے یہ بات اقوام متحدہ کے اندر کہی جا رہی ہے کہ میں یہاں پر زیتون کی شاخ اور مجاہدی نے آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں میرے ہاتھ سے شاخ کو گرنے نہ دیجئے دوستو اس تقریر کے بیس سار بعد یاسی رفات کو نوبل پرائز گڑا لیکن آگے چل کر دنیا بھر کے لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس زیتون کی شاخ کو گرا دیا اور پھر گراتے چلے گئے کچلتے چلے گئے اور پھر وہ ہوا جس کا کہ اعلان یاسی رفات نے اقوام متحدہ میں کیا کہ اگر یہ شاخ گھرے گی تو میرے پاس بندوق بھی ہے اور آزادی اگر اس شاخ سے نہیں ملے گی تو اس بندوق سے ملے گی اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہندوستان کی آزادی کی جنگ اس وقت لڑی جا رہی اس وقت ایک طرف ادم تشدد نون وائلنس کی بنیاد پر گاندی جی جو ہے وہ اپنی تحریک سلا رہے تھے انہی کے ساتھ نیتا جی شبا چندر بوس جو ہے وہ مسلح جدوجہت کر رہے تھے اور آج ہم ان دونوں کو جو ہے وہ آزادی کا مجاہد کہتے ہیں ان دونوں کی جو ہے اس طریقوں سے ہو اور مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے اور اس دنیا میں دنیا کی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ظالموں کو کچھ وقت کے لیے محلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ارمان نکال لیا اور اس کے بعد ان کی رسی کھیج لیتا ہے دنیا میں ہمیشہ کبھی بھی ظلم کا راج نہیں رہا ظلم کا اندھیرہ ہمیشہ نہیں رہتا اب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ان کی رسی کھیجنے والا ہے اور فلسطین میں آزادی کا جو سورج ہے وہ تلوح ہونے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سورج جلی آئے اور فلسطین کے لوگ آزاد ہوں اور یہ جو ظالم طاقتیں ہیں جو کہ لوگوں کا خلا بنانا چاہتی ہیں جو کہ لوگوں کا خون بہانا چاہتی ہیں ربنا تقبل ملنہ انتا سمیل علیم و آخر دعوانان الحمد لیلہ ربنا ربنا اور آج کیس سبھا میں شرک ہوئے سبھی بھائی اور بہن ہمارے ساتھ ہی کومیر آج پارٹی بھی یہاں موجود ہے کل پر سو ہی شبی لیپٹی پارٹی ہوں نے پیلیسٹین پیلیسٹین کی آزادی کے لیے جس طرح سے پیلیسٹین کو سپوٹ جو جاہی کیا ہے میں یہاں اس لئے کھڑا ہوں کہ آبو بھائی بابا صاحب امبیڑ کر اور جوتی بھائی کو ماننے والی تبان جنتہ پیلیسٹین ہی جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ پوری بھووی پیلیسٹین کی وہ پیلیسٹین ہی جنتہ کو ہی دنی چاہیے اور اسرائیل جس طرح سے مانو تا کے اوپر ساتھی صاحب یہ بہت لمبی لڑائی اپنا ڈیٹ کیا ہوتا ہے جرم کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو اچھی طرح سے بارو ہم جو پھرکا پرست شکتیوں سے لڑ رہے ہیں وہ نفر پھیلانے والی جو پاکتے ہمارے بھارت دیش میں موجود ہیں ہم سب لوگوں کو ہمیشہ ساتھ میں رہ کر جم چھے نی پڑے گی اور جی پڑے ہمارے دیش میں ہم بولتے کہ یہاں سو بیدھان بچنا چاہیے جمہوریت تیرے لوگشاہی بچنے چاہیے تو وہ حق بھی فلسطانی لوگوں کا وہ انکی ماتر موگی ہے وہ انکو ملنے چاہیے امریکہ کی بات تو الگ ہی ہے ہم جیل دو سو تیس سو سال کے پہلے کہ اتیاز کو جھاکیں گے تو جتنی بھی یوروپیان ہیں انہوں نے جو امریکہ کے انڈی گینس لوگ تھے جو مایل تھے جو ریڈی انس تھے جو انکا تھے جو اسپیل ہو انہوں پوری ملک کو قبضہ کر کے امریکہ بنائی اسی طرح سے یہ جو جانس لوگ ہیں یہ ہوتی ہیں انگی انگی اپر جو ہتے چال ہٹلر نے جس طرح سے بہرنی کے ساتھ میں تری من ساتھ لگ یہ دیوں کو باہر دیا تھا تب ہم لوگ یہ دیوں کے ساتھ میں تھے اور یہ پالی ستر کی عوام ہے جنت ہے انہوں نے یہ دیوں کو پڑھا دی لیکن احس ہر موش یہ دی جس طرح سے پالی ستر زمین کو چھنا ہے اسے اور آج دی طرح سے مانو تک کی اپر حملہ کر رہا ہے اس طرح ہم ہم لوگوں نیشت کرنا چاہیے میں اب اس آپ سے بیرانتی کرتا ہوں اس کے آگے یہ سید سید زہیر عباس رزمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہاں اور اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھیں مولانا زہیر عباس رزمی صاحب خواتین و حضرات آپ سب تک میرا سلام پہنچ ہم جس اہم مقصد کے لیے یہاں اکھٹا ہوئے ہیں اس کی کہانی بڑی دردناک کہانی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس واقعے کو اس کہانی کو کہا سے شروع کروں اس لیے کہ جب میری نظر دونتی ہے تو مجھے کہیں لاشیں نظر آتی ہیں کہیں خون کے چھیڑے نظر آتے ہیں کہیں ماہ روتی ہوئی بلگتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں عجیب حال ہے کہ جس کا گھر تھا جو 96% 96% اپنی زبین کو آباد کی ہوئے تھا اور چار فیصد یہودی رہتے تھے آج اسے اس طرح سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ اسے پیر بھیلانے کی جنہ نہیں دی رہی ہے یہ مگر مچ کی آسو بہانے والی دنیا یہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی دنیا اسے فلسطین پر اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا جس طرح فلسطینیوں کا خون بہائے جا رہا ہے ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا اب وہ وقت آگیا ہے جو اس کے خلاف آباد اٹھائی جائے صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے کہا تک صبر کرے گا ہم اور آپ ائر کنیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اتمنان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنی نگاہوں کو غازہ کے سرزمین کے طرف پلٹ کیے تب آپ دیکھئے گا کہ کس طرح بیچینی اور کس طرح سے تلک رہے ہیں کس طرح سے بے گھر لوگ ہو گئے ہیں حق یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے پینے کو خوراک نہیں مل رہی ہے بیماروں کو دمائے نہیں مل رہی ہیں اسپتالوں کو تباہ اور برباد کر دیا جا رہا ہے یہی انسانیت کا تقاضہ ہے یہی پیغام اور میسج دی جا رہی ہے آپ نے طول اور طویل کہانی سنی ہے واقع آپ سنے ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے آج ایک بارات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مل امن و آشتی کے لئے مشہور تھا آج اس کا میڈیا جو خواتین اور حضرات ہمارے لئے کچھ قوانین کی پابندیاں ہیں ہم ظاہر ہے کہ ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں لیکن ہماری آواز تو ان کے لئے بلند ہو سکتی ہے ہم کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں رہی ہم مظلوم کے ساتھ رہی ہیں اور آج پوری دنیا میں پوری دنیا انسانیت میں ہر جگہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں خود اسرائیل کے اندر خود دل عبیب کے اندر جو انسانیت دوست ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا حق انہیں ملنا چاہیے ان کی ضمیر انہیں ملنا چاہیے ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اسے روکنا چاہیے ہم یہی آواز بلند کر رہے ہیں اپنی سرزمین سے کہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں ملنا چاہیے اور اب ظلم و ستم کے جو پہار توڑے جا رہے ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے ورنہ حالات قادو سے باہر نکل رہے ہیں اس وقت اب یہ لڑائی یہودیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں نہیں ہے یہ لڑائی اصول کی لڑائی ہو رہی ہے یہ لڑائی انسانیت کی بہار ہونے کیلئے لڑائی ہو رہی ہے یہ حقوق کی جو پامالی کر رہے ہیں اس کے خلاف روائی ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور فلسطینیوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم دور سہی لیکن ہم آپ کی آواز میں آواز بلا رہے ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں آپ اپنے کو تنہا نفس سمجھئے بلکہ آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں انسان دوست لوگ موجود ہیں جو اس آواز کو بلند کر رہے ہیں یقینا اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آج میں ابھی نیوز سن رہا تھا آسی بھائی سین کی نیوز آپ جانتے ہیں سین کرو یا کیا ہے خود اس نے یہ اور اس نے جو فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کیا ہے اس کی بہالی ہونا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا خود آواز دے رہی ہے ظالم کیفر کی دار کو پہنچے گا ابھی ڈاکٹر صلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ رسی دراز ہے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ حرام ذاتوں کی رسی کو دراز کرتا ہے اس لیے کہ وہ بھاگ کے جائیں کہاں ایک دن تو انہیں پلٹ کے اسی طرف آنا ہے یہ رسی دراز ہے اور جل بہت جل آپ دیکھیں گے فلسطین آزاد ہوگا فلسطین آزاد ہوگا فلسطین اپنی زمین پر سکون ہوں آج میں بہت اچھا کوٹ پڑا تھا کسی فلسطین نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ سمجھ تھا کہ اسرائیل کا قبضہ فلسطین پر ہے لیکن آج مجھے یہ پتا چلا کہ فلسطین آزاد ہے مسلم ممالک اسرائیل کے غلام بنے بیٹھے بس یونی جملوں کے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کی آواز سنیں طاقت پیدا کر دیں اور اسرائیل کے اہوانوں کو ہلا کر دیں بھائیو اور بہنی یہاں پہ میں دو قسم کے لوگ دیکھ رہا ہوں میری ہندی اچھی نہیں میری گمبی یا ہندی ہے لیکن ینگ لوگ اور مزرگ لوگ بھی اور عورتیں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور یہ جاننا بہت جروری ہے ینگ لوگوں کے لیے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا پلسطین کا وہ آج نہیں 110 سال پہلے شبو ہو پہلی جنگ ہوئی آید ہوا اس میں برٹن نے پلسطین کا میڈین لے لیا وہاں سے شروع ہم بھارت کو آزادی ملی 1947 میں اور پلسطین کا پارتن تر شروع ہوا 1948 میں تو یہ جاننے کی جرورت ہے بھارت سامرہ جو تاکڑے ہیں انہوں نے یہ ایار کیا ہوا مسئلہ ہے اور وہ جہاں جہاں گئے اور جہاں جہاں سے ان کو حکالہ گیا تبھی جانے کے پہلے سب جگہ میں ایک جکھم چھوڑ کے گئے ہم لوگ اس کے گواہ ہیں ہمارے یہاں سے بریٹش چلے گئے لیکن ہمارے پاس میں جکھم تیار کر کے چلے گئے وہ وہ فائنانس کیپٹل ہو ابھی سین این کا جکر ہو وہ میڈیا ہو یا امریکہ میں چلنے والا شاسن ہو ان کے اوپر میں یہودی سبھی یہودی زائیون ہوتے ہیں یہ نہیں مات یہودیوں میں زائیون نہیں ہو کافی لوگ ہے جو اسرائیل میں رہتے ہیں آج جو دنیا میں باقی جگہ میں رہتے ہیں تو یہ جو امریکہ میں کنٹرول ہے وہ زائیون اس پر پاس ہے اور انہوں نے ہی فائنانس کر کے اسرائیل کو وسایا اور آج بھی آمز دے کے یا اور آرثیق روپ سے ان کو سبل کر کے ان کو بول رہے ہیں تم لڑو تم نیا یہ ہو اور پلستین کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتے میڈیا کے بارے میں جب بات ہوا تو میں خالی ایک ہی دو چیز بول کے میں میرا وقت میں قتم کرتا ہوں ہم لوگوں کو آج اس کی ایک سوچ کرنی پڑے گی کہ جو Warsaw میں جو گھٹو تھا جو جرمن نے جن کو ایک جگہ میں رکھا تھا اور سیور سیور لائن اپنا ڈرینیج کا لائن ہوتا ہے وہ ڈرینیج کے لائن میں رہ کے وہاں پہ یہودی لڑے جرمن ہوں سے وہ ہی یہودیوں میں سے جو جائن است ہے وہ آج آج اس رائیل میں جو بیسے ہوئے پلستی جگہ ان کے اوپر ضرور کر رہے یہ آئیرن ہی جس کو بولتے آئیرن ہی اور جنہوں نے 1925 میں ہٹلر اور مسولین سے پریر رڑا لے کے یہاں پہ رس کی ستاپنا کی وہ آج ہٹلر سے لڑے ہوئے یہ جائل ست دیتے ہم اس ریل کے ساتھ میں اس پلستینیون کی لڑائی اکیلے کی نہیں ہیں وہ ہریں گے تو ہم لوگ بھی ہریں گے وہ جیتیں گے تو ہم جیتیں گے اور یہ سب لوگ نے کہا ہے مہاتما گاندی سے لے کے باشپری آخر تک بولا ہے کہ فلسطینیون کا حق ان کو ملنا چاہیے اور نیلسل مینڈی نے جو کہا تھا وہ سب سے اہم ہے کہ جب تک فلسطینیون کو نیائے نہیں ملتا ان کو سارو بھون خود کی ست نہیں ملتی اور نیائے کے اوپر ایک ست نہیں استیبلش ہو جاتی تب تک دنیا میں جو جو شکتیا ہے جو اپنے فریڈم کے لئے اپنے آزادی کے لئے رہے ہیں ان کی آزادی پورت وہ نہیں جا سکتی تو یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہاں کی فیسس طاقت یہاں کی ہندو مسلمان ہندو کرشن ہندو دلیت ایسے طریقے سے آپس میں لڑانے والی طاقت اور فلسطین میں فلسطین میں یہودی نہیں رہتے تھے یہودی رہتے تھے کرشن رہتے تھے ہرمین رہتے تھے بہت سارے لوگ رہتے تھے ایک ساتھ میں تو ان میں بھی درار تیار کر کے وہ اپنا جنگ خود کے اوپر ڈالنا چاہتے ہے میں مانتا ہو 2008 میں جو آرط سنکٹ تو اس کے لئے وہ politics بھائی ادر میلز بھولتے مور کو یودی نے کیا دوسرے طریقے سے کی جانے والی ایک راجنی تک لڑائی ہے تو وہ ہی اپنے اوپر دھوک کے مر کون رہے ہیں سامان یا آدمی لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں اور ان کا یود کی ساموبری بیچنے کا گندہ ہے اس اپنا جو پورا ساڑگار ان لوگ دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے کا قارن بھی ہم لوگوں میں سمجھ لینا چاہیے پیگاس کو بھولنا نہیں چاہیے موساد نے جتنا اپنے ساتھ میں پورا ٹائپ کیا ہے وہی طریقے سے جیسے اس رائیل میں اس رائیلی آم فوس فلسطنی جندہ کے ساتھ ویوار کرتے وہی طریقہ کے ویوار آج بھارت میں چھتا ہے جس کا ہم لوگ نے دیکھا مانپور میں جب ہم در سن کرنے گئے تھے وہ لوگوں کو پیٹا اور اندر کیا تھا ان کو ابھی ملا رہا ہے تو یہ جو ہے ہم لوگوں کو انگھو کرنا چاہیے یہ دونوں کا ساتھ گاٹ ہے یہ دھان میں لے کے اپنی جو دو آجار چوبیس کی لڑائی ہے وہ اور بعد میں باقی سب جو ہے وہ تیاری ہم لوگ کرنی چاہیے اور فلسطنی وں دیکھیں ہمارے لیے وہ پورا علاقہ ہے فلسطین کا پورا علاقہ اس کے کئی حیثیت ہیں ایک تو مذہبی حیثیت ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ مذہبی حیثیت ہے دوسری حیثیت اس کی تاریخی ہے تاریخ پر بہت زیادہ وہ جگہ تیسر وہاں پر جو انسانی جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک انسانی حیثیت ہے تیسری حیث ہے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا وار چڑھ نہیں ہے اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے بہت کچھ جوڑ بیان کیا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل میں صرف یہودیوں کو رہنے کا حق ایسا بھی نہیں یہ وہاں پر جو پوری آبادی ہے وہاں مسلمان بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے تینوں وہاں تھے اور برسوں سے تھی صدیوں سے تھے بلکہ پروپیگنڈا آباد یہاں تک چل لائے حضرت دعوت بھی لوگ بیان کرنے لگ کہ ان کی اولاد ہیں تو ان کی اولاد سے یہودی نہیں ہیں اس علاقے کی جتنی آبادی ہے اور سب ان کی اولاد ہیں مسلمان بھی اس میں ہے یہودی بھی اس میں سب کو وہاں رہنے کا حق ظلم ہوا ہے سلسلہ شروع ہوا تا انیس انیس سو سترہ میں بالفور نام کا ایک وزیر سارجہ تھا بیٹن گا برطانیہ گا اس نے سب میں نے یہ شروع چھوڑا اور انیس سو اٹھارہ میں وہاں اسمانی خلافت کی حقومت تھی وہاں پر بیٹن نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر لاکر یہودیوں کا بسانا شروع شروع ہوا دوسری بات جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سائل در ناقابل تصدیر ہے اس دھمن ٹوڑ گیا پہلی مرتبہ نہیں ٹوڑا ہے اس سے پہلے بھی ٹوٹ جدا دو آزار نو میں بھی حضور اللہ کے سان میں صرف پرو بیر اگر داتا ساری دنیا کو سمجھ دینا چاہیے اس کی ساری خفیہ ایجنسیاں مساد ساری ناقام ہو گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا گیا یہ کامیابی اور کامیابی اسی کمیٹی ہے جو میدان میں آتا تیسری بات ساری دنیا میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی آلی خود اسرائیل میں وہاں کہہ لوگ آواز اٹھائے ہمارا ملک جو اب تک فلسطین کے ساتھ میں بہت افسوس سے آواز اٹھانے کی جادت ہے جلسہ ایک جلسہ اس بھنگ کرنے کی کوشش کی جائے ہماری لئے بہت افسوس ناق ہے ہم تو اپنے ملک سے ایس پیشنے تک ہمارا بہت بڑا ملک ہے یہ آگے بڑھ کر کہ وہاں ختم کر آئے گا ہم اب بھی امید رکھتے ہیں اور اپنی حکومت سے مداللہ کرتے ہیں کہ آگے بڑھے اور اس بستے کو ختم کر آخری بات مسلمانوں کے طرح جہاں جہاں بھی بے گناہوں کا تک ہوتا ہے آج کہا جاتا کہ سات سات اکتوبر کی بات کرو بس سات اکتوبر میں جو ہوا آتن واقعی نہیں سات اکتوبر کو جو ہوا ہو اور انیس سو تالیس سے جو ہو رہا ہے سلسطین میں وہ اور سات اکتوبر سے آج تک جو ہوا ہو جتنے بے گناہ مارے گئے عورتے بچے مارے گئے ہم تمام یہودیوں کے مخالف نہیں سمجھ دیجئے بات تمام یہودیوں کے مخالف نہیں صرف وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن جنہیں سیحون ہی کہا جاتا بہت تھوڑے لوگ اور یہ برسوں سے ہے یہ اپنے آپ کو سپریئر سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں سے نہیں عیسائیوں سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہندو سے بڑا سمجھتے ہندو ہم سب پر نہیں سمجھتے آج کے رہی ہیں حضور کے زمانے قرآن نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں وہ ہم صرف ان کے خلاف ہم صرف ان کے خلاف سے سہو نہیں ہوں تمام یہودیوں کے بلکل صرف اور آخر میں پھر ایک مرتبہ ساری دنیا کے ہم پسندوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے پڑھیں اور اس فلسلے میں وہاں پر جو معاملہ ہے وہ ختم کر رہے ہیں وہاں انساز کی حکومت تو قائم کم سے نمیتہ کریں کہ انیس سو جو سرالے جی جو سرالے پہنچانے انیس سو تالیس کے بات جو اسو جی جی براد قبضہ کیا ہے وہ قبضہ ختم کیا لیا بات ڈی 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 باس سنگیں یرو بارڈوانیگ Leaving جس سے آپ کو پر مانا معمال ز Cantonینی مدون دورتا ہے جیسرہ. ہی اس لئے ساہےTop Rہenції کیا اور چط کچھ ج示 گیرے جز تم امسور دوسر پیوب را خودت دمائیں شاح � пожалуйста تم ک터یق هر چیسی تن ہر موسیقها موسیقی بتو پیسی طرف من We demand an end to the policies of settler colonialism and the continued disposition of palestinian by settlers Israelis in occupied Palestine Israel has committed gross violation of UN conventions and resolutions in Gaza and Palestine for the last 75 years They must be persecuted in the international criminal court for war crimes ناوہ نیم برцевانی دیا enclosure دیگری طرح تت Вам شئ laughing ہمICE服ال اس دراء لدhões مقصود دیگری ہمامات چ Hor shades نیم برinkل پرس людئے کافم المun مقصود ڈالجوار پری 명aji لیم دائم مجر لگتؤ więks نیم برای ر تحت جنم we Period تک رو ، اس طرف اس اچھی طرف ایک موسیقی قوتتور تک جیزیم موسیقی پیلستانی تڑیو دانستان ریزیم سerieب آدھراکت کافیزیم ریزیمی روزیم سیدارے موسیقی قوتت اور کلید çانک موسیقی قوتتور دارستانی داری زوجی تحصلی موسیقی قوتتور باید دانستان اگرار اللہ تیواری طرف اچھی طرف اچھانا کے موسیقی قوتتور k Fourkی موسیقی 70 years since the 1948 Al-Lakbar that befell upon the Palestinian people by which they become a stateless and disposed people dis-stress and the display from their homeland of Palestine rendering more than half of the Palestinian people refugees who continue to live in exile in refugee camps throughout the region and in the diaspora free free Palestine free free Palestine long live Palestine long live Palestine abadiya 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 khatam hooti hai lakin hall ke baahar ja kar koji binaare nai lagayega intahai puramna or shanti ke sath aap log aap log israeli ke sath ho tum bade shaitan tumhare sath dene se humko tumhare gharaj bhi naihi hai pahali bat tum aap nai kiya bhi jaypi ka leader humahara sath dene ga woh hota kone hai humahara sath dene wala yaap par hindustan ke anndar tum musulmano ko marre jarae aur tum philistin ka sath doge hume tum jaiso ki sath ki zarurat bhi naihi hai haap musulman humahari kawm kafi hai humahari bhai bheno ke liye unke liye dhua karne ke liye huo hindustan ka musulman sarkar abhi maujudha sarkar sarkar hai central ki jo sarkar humahari 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 اسلام کو بچھائیں گے آپ کیسے اسلام کو بچھانے کی بات کرتے ہو آپ کی اوقات نہیں ہے ایک دن اپنا کام چھوڑ کر آگے روڈ پر کھڑے رہنے کی اور آپ بلتے ہو کہ نبی کے اوپر ہماری اولاد ہے قربان تو کونسی اولاد ہے قربان اقصال قربان تو ہمارے وہ بھائی بہنگ کر رہے ہیں اگر وہ کسی طرح سے روڈ پر آتے ہیں تو اس پر آتا مبادیوں کا دھارہ لگائی دی جاتی ہے اگر وہ باہر لگتے ہیں تو ان کے پر کےس ہوتا ہے اور اندر کرسیے جاتے ہیں بلکل میں نے بھی جب میں جوگیشوری اس میں رہنے والی ہوں میں نے جب دعا کا پروگرام کی تو مجھے اکھل نوٹیس آگئی مجھے اکھل یہ کر دیا گیا لیکن آج میں تو بول رہی ہوں چاہیے میرے فیس بوک اوپل کر لیجی آمینہ سید کے نام سے تو انسان اگر کچھ کر نہیں سکتا اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہے انسان یہ چیز کیوں بول رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی سیاہگ لگا کر اس کے اندر دالا گیا تھا تو ایک چڑیا تھی ایک چڑیا چھوٹی سی چڑیا اپنی چوچ کے اندر پانی بھر رہی تھی اور اس کے بچانے کی کوشش کر رہی تھی تو جب اس سے پوچھا گیا کیوں یہ تمہارے اس چھوٹے سے پانی سے تو یہ آگ تجھ میں بالی نہیں ہے تو اس نے اس ٹائم پر یہ جواب دی تھی کہ میں قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں کہاں تھی جب یہ تمہارے نبی کو ایک آگ کے اندر دالا گیا تھا تو میں اس ٹائم پر بولوں گی کہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بچانے والوں میں شامل ہوتا ہے اسی طریقے سے میں فلسطین کو تکلیف پہنچانے والوں میں سے نہیں لیکن تکلیف کے خلاف ان کے آواز اٹھانے والوں میں سے شامل ہوں کل کی بات ہے کہ یونوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں کہا دیا کہ یہ سٹاپ کیا جائے اس وار کو تاکہ انسانیت کو کچھ ریلیف دی جائے ان کو کھانے پیرے کا سامان دیا جائے اس کے ویروض میں اس کے خلاف امریکہ کھڑا ہو گیا ارے کب وہاں تم کھڑے کب کھڑے ہوئے جب پانچ سو لوگوں کی موت ہو گئی تک تم کھڑے ہو کر بول رہے ہم ابھی اس کو سٹاپ کروائیں گے تمہارے اندر انسانیت ہو نہیں چاہیے اور سب سے پہلی بات ہے اسرائیلیوں کے اندر انسانیت ہو نہیں چاہیے جہاں پر چھوٹے بچے جہاں پر چھوٹے بچے آج ایک ہسپیٹل کے دیں اندر وہاں پر تم نے مزائل مار دی مطلب انسانیت کے نام پر تو ساری چیزیں ختم کرتی تم نے اور اب امریکہ بولتا ہے کہ ہم اس جیس کو سٹاپ کروائیں گے شیم آن امریکہ اور شیم ایسی سرکاروں پر تو کیا پوری دنیا میں مسلمانوں خلاف ایک جنگش لی رہی ہے ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا کھٹا مانا جائے دیکھئے جب جب مسلمانوں کو دبایا جائے گا نا اتنی تیزی سے مسلمان ابریں گے کیونکہ اسلام کے اندر ایک ایسی لچک ہے نا کیونکہ اس کو جتنا دبایا چاہتا ہے یہ اور اتنی تیزی سے اوپرے گا ہن کے اندر جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی تھی وہاں وہاں پولیس کا مطلب یہ تھا اور پرشاسن کا مجھو کیانسل کروا دے رہے تھے یا پھر ظلم ہو رہا تھا کہ بچوں کو کچھ بچوں کو جو ہے لے کر جا کے یا مجھے بھی even میں کو تک نوتیس آ چکی تھی کہ میں نے بھی کچھ ٹرائے کرنے کا سوچی تھی فلسطین کے لیے دعا کا انتظام کرنے کا کچھ سوچی تھی لیکن مجھے خود نے مطلب مجھے نوتیس آ گئی تھی تو الحمدللہ اللہ پاک آسین بھائی کا لمبی عمر سے نواز ہے ان کی حفاظت فرمائے اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا رہے ہم ہندوستانی مسلمان دیکھئے صرف ہندوستانی مسلمان کیوں سپورٹ کرے فلسطین کو جب ہماری دیش کی لڑائی چل رہی تھی جب بریٹیشنز آ کر ہم پر زور زبردستی کر رہے تھے اور جب ہندوستانی جب لڑ رہے تھے تو کیا ہندوستانی اوپر آتنگبادی بولا گیا تھا تو اسی طریقے سے جب فلسطین اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے تو ان کو کیوں آتنگبادی بولا جا تو صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا اور صرف مسلمانوں کو مارنا اس چیز کو لے کر ہم نہیں بات کریں گے ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہم اپنی ایمان کی لڑائی لڑ رہے اور فلسطین ہمارے روح کا ماملہ ہے ہمارے مذہب سے اس کے تعلقات ہیں کتنی بھی پرشاسن کچھ بھی کر لیں کتنی بھی اڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہم مسلمان نہیں ہٹیں گے آپ لوگ جو کر سکتے آپ لوگ کر لو اور میں فلسطین کے ساتھ ہوں دیکھئے پردھان منتری بھلے اسرائیل کے ساتھ ہے ہندوستان کے پردھان منتری بھلے اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن ہندوستانی مسلمان جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے گازہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ایک امتی ہے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ کس حساب سے جو ہے یہ اندھبھاک جو ہے میں کوئی بھی ایک نیوز میں بائٹ دے دیتی اگر میری جو ویڈیوز آئیے اس کے نیچے آپ یقین مانیں ساڑے ساتھ کے ساڑے ساتھ کے آپ لٹرلی بتا رہیے آپ میرا فیس بک اٹھا کر دیکھ لو میں نے ایک انٹرلیو دیتی مومبائی بریکنگ نیوز پر ساڑے ساتھ کے صرف وہ لوگ انہیں لکھ کر گئے جائے شری رام بھائی ان کو جائے شری رام کا نارا بھی صحیح سے لگانا نہیں آتا ہے جو اندھبھاکتوں کو جائے سیا رام ہوتا ہے جائے شری رام کی سکسے وہ لوگ نارا لگاتے اور یہ آئے بڑے اسرائیل کے باپ بننے والے پہلے تو جا کر اگر تم اپنی کتابیں صحیح سے پڑھ لو پھر ہم کو آؤ سکھانے کے لیے اور مجھے یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ چلی جاؤ فلسطین کیوں وہ فلسطین کیا تمہارے باپ نے بنائے کہ تم اپنی باپ کی جائے دات میں جس کو چاہے اس کو حق دے دو تو آپ لوگ مجھے کتنا بھی دباؤ آپ لوگ مجھے کتنے بھی تھریٹ دو کچھ بھی کر لو میں فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوں اور مجھے نہیں فرق پڑتا کہ آپ لوگ مجھے مار دو یا مجھے گائب کروا دو یا مجھے تھریٹ دو میرے فیس بک پہ میرے سوشل میڈیا پر اگر آپ مجھے تھریٹ دو مجھے نہیں فرق پڑتا میں کھڑی ہوں اور میں کھڑی رہوں گی انشاءاللہ اور میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہی کھڑے گا تم بھی یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب سے پہلی بات تم میرے گھر کے اندر گھسکے آپ لوگ مجھے ہی مارو اور جب میں اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا دھکا دو تو آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ میں آتنگوادی ہوں یہ تو میں سراسر سننے نہیں والی اور نہ ہی میرے مسلمان بھائی بہن سننے والے اس چیز کو اگر آپ لوگ میرے ہی گھر کے اندر گھسکار اگر مجھے ہی دھکا دے کر مجھے ہی آتنگوادی بنتاؤگی تو یہ چیز تو ہم نہیں سن سکتے اسی طریقے سے میرے فلسطین بھائیوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ دنیا کر کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی مسلمان موجود ہے تو وہ اس چیز کے اوپر آواز بالکل اٹھائے گا اور ہم بالکل فلسطین کے ساتھ ہیں ہم ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں ہم ان عورتوں کے ساتھ ہیں ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں آج فلسطین لوگوں کے اوپر چھت نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور جب جب پانی بند کیا گیا ہے اللہ پاک کا کہہر آیا ہے اللہ پاک کا کہہر نازل ہوگا اور پھر سے اسرائیل اس تو نباد ہو جائے اس طرح سے آج ہماری سرکار یہ بھارتی سرکار ہے جس نے اسرائیل کا بھی سب اٹھ کیا ہے اور وہی فلسطین کے میں جو ہسٹل میں عملہ ہوا ہے اس کی بھی عضمت کی ہے دیکھیں انہیں نا میں سر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسرائیل پیٹ ہے یہ خود کی ایک شیطان ہے اور یہ جو لوگ ایسے بولنے حال ہے یہ خود ایک شیطان ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گی یہ انسانیت کو سب سے پہلی بات تو یہ شیطان ملکہ اس دیش کے مسلمانوں کو ختم کر رہے اور وہ شیطان ملکہ فضلسطین کے مسلمانوں کو ختم کر رہے آج مسلمانوں پر ہر جگہ حملہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی لڑائیں صرف ہندوستان کے اندر میں اسے فلسطین کے لڑائیں دیئے آج یہ لڑائیں انسانیت کی ہو چکی ہے آج یہ لڑائیں اسلام کی ہو چکی ہے مسلم لائنس مہتر وہ چاہے کہیں بھی ہو آپ کے ملکے ہیں ہم آئے رہے اسلام جن کھانا میں جہاں ایجی تیسی چاہے پلسطینوں کی گلا ہمارے ساتھ میں نیشنل سٹیڈنٹس یونین آف اینڈیا کے اینڈیا دیوالی پر ایک جو میمبر ہے کیا ان کی پوشٹ ہم سکتے ہیں آمینہ سید کامریس کے کافی بڑے لیڈر ہے ان کا ایک اچھی سپیکر ہے وہ اچھا بول لیتے ان سے پوچھے کہ آج کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کچھ کیا میسج جائے گا اور ورل لیول پر یہ پروگرام جو گا ہم اپنے دیش کے بارے بات کر لیتے پہلے ہم ممبئی ہم مہارشترا پھر اس کے بعد میں ہم دیش کے بارے میں بات کر لیتے دیکھیں میں نے اور ایسے بہت لوگوں نے پوشش کی کہ ہم کچھ نہ کچھ پلسطین کے لیے بھلے ہی دعا کروائے یا پھر ہم کچھ پروگرام کرائے یا ایسے کچھ بھی چیزیں ہم پوشش کر رہے تھے بٹ ہمیں جو ستہ ہے وہ کرنے نہیں دے رہی تھی ہمیں نوٹس پوچائی جا رہا تھا مجھے تو مجھے تو میں تو کافی بار ڈیٹین بھی ہو چکی اس چیزوں کو لے کر تو میں سمجھتے ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے سماجواتی پارٹی نے جو ایک سٹیپ آگے لیے مسلمانوں کے لیے جو ایک آواز انہوں نے اٹھائی ہے بھلے ہی میں کانگریس پارٹی سے آتی ہوں لیکن میں ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں اور سلیوٹ ہے آبو حاسم بھائی کو کہ انہوں نے اتنا اچھا لوگوں کو ایک میسیج دیا کہ بھلے ہی کتنی بھی ستہ کے اندر ہمت ہو کتنی بھی ستہ کی طاقت ہو لیکن اگر مسلمان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میڈم جس طریقے سے چھوٹے دجال نے بولا ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا ہے اور جس طریقے سے ہمارے ویدیش منتری نے کہا کہ ہم پلسطین کے ساتھ ہیں ان کو ان کا حق ملنا چیئے تو یہ جو دوری راجلی تھی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھئے ایسے دجال کتنے آئے اور کتنے چلے گئے ایسے دجال کتنے آئے کتنے فیرون آئے چلے گئے بے شک ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ان کے کچھ بولنے سے اور سب سے پہلی بات تو ہمیں ان کی کوئی رائے مشورے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں مسلمان کافی ہے اگر جتنی ہے 57 سے زیادہ 58 سے زیادہ جو مسلمان کنٹری ہے وہ چھوڑ دو اگر ہماری جو مسلمان ہیں جو اس دیش کے اندر جو مسلمان ہیں مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کہاں گیا پاکستان کہاں گیا جتنے مسلمان کنٹری ہے سعودی کہاں گیا عراق کہاں گیا آج اگر دیش کو انڈیا تو ابھی جیسے انڈیا میں بیپ بینڈ ہے زائدی لوگ یعودی لوگ بیپ کھاتے ہو وہ لوگ ختمہ بھی کرتے ہیں تو یہی تو میں بھول رہی ہوں کہ میں تو سمجھ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ BJP گورنمنٹ اور یہ اندھبھاکت ان کو سپورٹ کیوں کر رہے جیسے حاسک بھائی نے بتا ہے یہ تو ختمہ بھی کرتے ہیں تو ان کا تو یہ باپ کا کوئی رشتہ ہے نہیں ان کا کوئی خون کا رشتہ ہے بس یہ اسی لئے مسلمانوں کو کر رہے اور فلسطین کو boy pot یہ اسی لئے کر رہے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے یہ تو حدی ہوتی ہے مطلب جاہیلیت کی ایک سیما ہوتی ہے جو اندھبھاکت نے پوری طریقے سے کر لیا انہوں سب جو وہ بول کے کہ تھے کہ اسرائیل ہے وہ ایک آتنگ باتی سموٹھل ہے اور آج موڈی جی اپنے کیا بول دوسکو میں کچھ بول بھی چھاؤ بھی جانے دو ہاتھ میرے موز سے کیا کیا نکل باؤ یاد تو میری چیز بول چھاؤں گی کہ جب یہ لوگ اپنے باؤ باؤ کی بولی بات بھول سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل یہ بول رہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں کل یہ بول رہے کہ ہم فلس ساتھ ہم ہم ساتھ نہیں تو بھائی تم پہلے ان سے جاؤ اور آپ لوگ تو نیوز پیڈیو آلے آپ لوگ ان سے جانے کلیر کرو کہ بھائی تم ہو کس کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ ان کو 2014 جیتنے کے لیے نا پورے دیش کے ووٹ چاہیے ہوتے اور تم لگ رہا ہوگا کہ مسلمانوں کے ووٹ لے لگے کہ ہم کل ساتھ مسلمان تابل لئے پہلے تو جو بات پہلے ہوتی بات بات مانی جاتی تم نے بول دی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں تو بھائی جاؤ اسرائیل نے تم کو ووٹ دے کر بٹھائے تو جاؤ تم نے مسلمانوں کی تم نے ان کی فیلنگ کو ہٹ کی اور مسلمانوں کو تمہارے بولنے سے تمہارے کوئی بھی ریجیلیشن پاس کرنے سے ہم نہیں فرق پڑتا آپ کتنا بھی کچھ کر لو پلیس سیم کے ساتھ ہمارا امام کا معاملہ ہے ہمارے نبیوں کی جگہ ہمارا خون بھی بہت ہے تو ہم رکھیں گے مسجد اقصہ سے ایک عالی بھائی ہماری نبیوں کا عالم کا محق وہ جان ہے ہمارے مسجد ہمارے خون میں بست آپ لوگ بولتے اور میں ایک چیز بول دوں مسلمانوں کو میں ایک چیز بولنا چاہتی ہوں آپ لوگ بولتے ہو میرے نبی کی شان بچہ 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 ہے قربان یہ ہمارے اس میں نعرے لگتے کون سے بچے قربان کر دی تم ایک دن کی اپنی سیلری چھوڑکا نہیں آسکتے روڑوں پر نہیں سکتے اور تم بچے قربان کریں بچے تو قربان کریں ان سے سوچو کچھ سیکھو روڑ پر میٹے تو پولیس پکڑ دی رہی کتنی لوگوں کو پکڑ دی گی پوری دیش کو پکڑ دی پولیس اتنی بڑی کون سی جی بنا دیا خود جی نے دل دل نہیں بول رہی میرے اندر سے غصہ نہیں کر رہا تک بہن چیز بول رہی اور کل کو ان کے ساتھ رہا نا آپ یہ چیز گو بھو ساتھ بھی بھو بھو جی بھو کو آپ کیا زندی دیں گی میں تو یہی بولوں گی کہ گوبر کھاؤ گوبر میں لڑو ہم کو آکے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے باپ بنی کی ضرورت نہیں ہے تم جیسے بہت ہے اور میں بول رہی ابھی ریشنٹ کی میں ایک ہفتے پہلے کچھ مومبائی ٹی نیوز کے اندر انٹرویو دیتی آپ یقین مانیں کہ ساڑھے ساہز ہزار ساڑھے ساہز ہزار لوگوں نے بھکت نے آندھ بھکت گوبر بھکت نے آکے مجھے کمنٹ کی اس کو فلسطین بیت دو تو تم جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوں باپ کو جا کر اسرائیل اسرائیل مل رہے میرے کو نہیں فرق پڑتا نہیں فرق پڑتا سر کی میرے کو مار دو دیکھ یہ موت نا میں بھستر پہ آتی ہے جنگ کے مداروں میں تو اچھا اچھا لڑکے چلے جاتے اپنے گھر پہ جی شکریہ 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 وہ دعا کا اعتماد ہے اگر آپ وہ نہیں کر دیں آپ سفر دکھا رہے ہو کہ آپ ایسا ہونا چاہیے ایسا لفتا ہے ایسا ہونا چاہیے بلکل ہونے چاہیے بلکل جب ہم ایک ساتھنا مل کے روڑ کرنے ہماری عباد اشتتہ اوپر پہنچے گی تو زواز کا بھی امپورٹنس رہے گا اور اس کے چل سے چاریس جمعہ اس میں اک اللہ کا بڑی ہوتا ہے کس کی اواز اللہ کو پسند آ جائے کس کی دعا کے آمین پر بھول ہو جائے بے شکر آپ نے ابھی تک ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لیکن ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ بھی اس پر پروٹسٹ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہی آیا اسی کوئی تو آگے بڑھتا ہے آ رہی اس کے لئے تو جو آگے آ رہے ہیں سرکرم کو دیکھنے سرکرم کو دیکھنے سرکرم سمجھ آئے ان کو اور آگے آنے کی کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اسی کو دیکھنے کی کوشش کریں کیا کریں گے بس یہ کیانا ہے کہ you don't have to be muslim to be here you have to be human to be here یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کون سے محضب سے بلان کریں ہیں کیونکہ ایک امین ایک بیسک سے ویڈیو آپ اٹھا لیچے they're attacking children, babies, women وڑے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے hospitals کو اٹھا کر دیا گیا ہے this is مطلب against humanity so آج جو لوگ آئے ہیں اس میں only muslims رہی ہیں but because the media and the wrong coverage that they're spreading all around the world لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سرح muslimانوں کے لئے یہ چیز ہے like palestinien it's just muslims but that's not the correct thing it's about being attacked as a community not only as a community as you know they're all here as humans not only as muslims but they're all there we have seen it on the other side and they've said that they've been relieved so that they couldn't make a war so that they could make a relief so that they could make a relief so that America's first has been relieved so that America's first we're seeing that America's point they are with the Israelis بلد جسر کیا ہے ایک بیسک چیزیں ایک بیسک چیز ہے یہ کیا آپ کو محکم رہا ہے اسلام آپ کا مumیتہ چاہا تو ایک 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 اینڈیگی شکریہ دیکھا جائے یہ مہنگ اس پر اینکھا جائے کیا جائے اس پر اینکھا اگر آپ نیوز پیاد بھی ایساں کی طور پر یہ کسی طور پر ایک نیوز پیاد کنیواز کی بات ہے اگر آپ نیوز پیادی پیاد گا میرین میں کوئی خانتری کی بات بلکل بھی نہیں ہے اس مہدر میں دلیو کہ یہی ہی نہیں ہے کہ کہ کوئی بات کر رہے ہی ہے تو میں شرکتا کروں اور اس میں جانتے ہیں کہ پارٹیابیٹ کروں گا اسے اور بہفور بندہ اور دکھول ہمارے ہیں اس کا اچھكانی سکارے ہیں یہ کہ ہم کامتے ہیں کیونکہ ہم بھولتے ہیں ہم بھی 2016 ایک ہمی زیادہ کامدرت ہیں ہم ہم گ Frau Kahho Senior اس کے س cheating teller کیا ہے تو مرد کر لگا یہ ہم کھلا تو اچھاک ہم جب ہم صرف جب بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں وہاں سے کہیں کچھ پیدا چاہیے ہیں تبا ہوتا ہے جہاں سے پوچھوں چاہے ہیں آگے نہ ہو آگے نہ ہو اجل اس کا پوچھنے ہو تو وہوں سے پوچھیں تمام نہیں دیکھنا چاہے گے ہندوستان سے ہے کہ کہاں سے کن شرک کا نہیں دینی مجھے پڑا اپنے پر ملکوں کا اتنے دن تو ہو گیا جو پھولا تو وہ خوش شکا تھا جس کی جگہ جس پہ بلانگ کرتے ہیں وہ ان کی ہے ہاوکر انہی باڈی کوئی بھی کسی کی جگہ پر آتے پی کور کسی کر سکتا ہے کبھی تو ریسی کریں گے کبھی تو جواب دیں گے ابھی سبر کا بھی امتیان ہوتا ہے کہ سبر بھی کتنا ابھی یہ تو ایک کربلا کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کربلا میں بھی یہی حال ہوا تھا یہی جنگ ہوئی تھی تبھی تو ہماری ہاتھ میں چلو کچھ نہیں تھا لیکن ابھی اپنا ہاتھ میں کچھ نہیں تو آواز پہنچانے میں تو آپ مدد کر سکتے ہیں یہاں کی سرکار تو یہاں کی سرکار سے ہماری آواز پہنچانے میں مدد کریں کسی کی ماں گئی کسی کا بچہ گیا کسی کی باپ گئی ابھی سبر گئی ہوگا ہم لوگ کوئی کاس نہیں دیکھیں زنی ہے خوضہ ہے مسلم ہے یہ کچھ نہیں ہے بس ہمیں انتاب چاہیے انسان ہے زندہ جب تک حسول کی امت زندہ ہے تب تک انسانیہ زندہ ہے پری فری فیلسٹائن پری فری فیلسٹائن دیکھیں یہ ظلم جو ہے مذہب اتنا زیادہ مددہ لوگوں کے سامنے وہ اب آ رہا ہے کیونکہ اسرائیلیوں پہ بھی ایک طرف سے حملہ کیا گیا حماس کی طرف سے اس سے پہلے یہ مددہ اتنا لوگوں کے سامنے نہیں آیا اور نہیں کسی نے یہ چیزوں پہ بات چیت کی کیونکہ اب جہاں کہ وہ ایک ایسی قردی پہ ہوتا ہوا ہے جو بہت زیادہ طاقت پہ رہا ہے اسی لیے اور اتنے ساتھ پچھتر سال سے فلسطینیوں کے ساتھ جو حملہ ہو رہا ہے ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا تو آج اچانک لوگوں کے انسانیت جاگتی ہیں جب اتنے سالوں سے پچھتر سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ مہاں پہ رہ رہے ہیں مسلم پریشن سب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور آج اچانک لوگوں کے انسانیت جاگ چکے اور وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح کی انسانیت ہے لوگوں کی کہ جب آپ ان سے بات کر دے ہیں کہ آپ فلسطین کے مردے پر بات کرئے تو وہ ہم سے کاؤنٹر کرشن میں ڈائریکٹ ہمانس کی بات کر دیں تو کیا یہ چیز جو ہے وہ ایک ہفتے سے مشلے دن دن سے ہی شروع ہوئی ہے یہ نڑائی تو بہت پہلی تھی یہ جاری تھی تو اس وقت تک آپ لوگ کی انسانیت کہاں دیں میں بس اتنا بولنا چاہوں گے کہ اگر آپ سچ میں انسان آپ کے اندر انسانیت ہے تو یہ صرف ایک طرف کیوں ہے کیوں صرف اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس کے لئے آپ کا دل دکھرا ہے کیا آپ فلسطین کے لوگ انسان نہیں ہیں کیا ان کے جسم میں دل نہیں ہے کیا وہ زندہ لوگ نہیں ہیں یا آپ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تو اگر آپ کے دل میں انسانیت ہے تو آپ اس کو باہر لائیے اور جتنا زیادہ ہو سا کہ آپ اس لطے پر بات کریں کیونکہ آج کا دور اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ چاہے میڈیا ہو یا گورنمنٹ باڈیز ہو گورنمنٹ سسٹم ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی نیوز کو اس طرح سے پروپکنڈا بنا کے فیلار ہے کہ لوگوں کے بیچ پہ پولرائیزیشن بہت زیادہ بڑھے گے مسانڈسٹانڈنگ بہت زیادہ بڑھے گے تو بہت مشکل ہو رہا ہے کس پہ بلیف کیا جائے کس پہ نہیں بلیف کیا جائے لیکن آپ اس چیز کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کا جواب دیا اسی لیے اور آج آپ دیکھ میں ہو کہ اسرائیز جو بہتر جو بومن کر رہا ہے